سب دیکھنے والوں کو میرا سلام کرونا کی وبا پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پہل رہی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں کی دوران سکسٹی نائن توزنڈ سے زیادہ نئے کیسز ریپورٹ ہو گئے ہیں گلوبلی ابھی پوری دنیا میں دس لاکھ سے زیادہ یعنی ایک میلین سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں اس کرونا کی وائرس میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کی دوران چہ ہزار سے زیادہ لوگ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہیں ابھی پوری دنیا میں جو کرونا وائرس کی ڈیتھ جو اموات ہیں ان کی تعداد ففٹی تھری توزنڈ تک پہنچ گئی ہیں اسی طرح دو لاکھ گیارہ ہزار لوگ جو ہیں وہ اس میں ریکاورڈ بھی ہو چکے ہیں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ورسٹ کنٹری ہے وہ امریکہ ہے امریکہ میں دو لاکھ پینتاریس ہزار سے زیادہ کیس ریپورٹ ہو گئے ہیں ابھی تک اور پچھلے چوبیس گھنٹوں کی دوران دو ہزار سے زیادہ اموات ہو گئی ہیں اور امریکہ میں ابھی جو ڈیتھ فگرز ہے وہ چھ ہزار سے بھی تجاوز کر گئے ہیں دوسرا ملک جو ہے وہ اٹلی ہے اٹلی میں دنیا میں سب سے زیادہ اموات ہو گئے ہیں وہاں پہ تیرہ ہزار نو سو پندرہ لوگ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہیں اور یہاں پہ جو اورال کیسز ہیں پوزیٹیو کرونا کے وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زیادہ ہیں اسی طرح سپین جو ہے وہ وہاں پہ ایک لاکھ بارہ ہزار لوگ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں اور وہاں پہ دس ہزار سے زیادہ لوگوں کی اموات ہو گئی ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے آج سعودی عربیہ نے بھی مکہ اور مدینہ میں چوبیس گھنٹوں کیلئے کرفیو کا اعلان کر دیا ہے اسی طرح اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کی دوران ون فیفٹی نائن نئے کیسز آ گئے ہیں پاکستان میں اب جو کرونا کی کنفارمڈ کیسز ہیں وہ چوبیس سو پچاس تک پہنچ گئے ہیں اسی طرح پچھلے چوبیس گھنٹوں کی دوران چار اموات ہو گئے ہیں اور ابھی جو فگرز ہیں وہ پینتیس ہیں پاکستان میں ابھی تک کرونا کی وجہ سے پینتیس لوگوں کی اموات ہو گئی ہیں اسی طرح ایک سو چھبیس لوگ جو ہے وہ ریکاور بھی ہو جکے ہیں اور پچھلے چھبیس گھنٹوں میں انیس لوگ ریکاور ہو گئے ہیں وہ اپنی گھروں کو چلے گئے ہیں پنجاب جو ہے سب سے زیادہ ورسٹ پروینس ہے وہاں پہ نو سو بیس لوگ انفیکٹڈ ہیں سندھ میں ست سو تریاسی خیبر پخت انخواہ میں تین سو گیارہ گلگت بلوچستان میں ایک سو نوے بلوچستان میں ون سکسٹی نائن اسلام آباد میں اٹاس سٹھ اور ازاد جمعو کشمیر میں نو لوگ ہیں پورا ملک جو ہے پارشلی لوگ ٹاؤن پہ ہیں دو کرائسز میجر پوری دنیا میں اس کرونا کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہیلتھ کرائسز ہے ہر جگہ پہ بیڈز کی کمی ہے ونٹیلیٹرز نہیں ہے ماسٹ نہیں ہے یعنی امریک کا جو اس طرح سوپر پاور ہے وہاں پہ بھی 3.3 ملین سے زیادہ لوگوں نے انیمپلائیمنٹ کلیمز کلیم کی ہیں انیمپلائیمنٹ کلیمز اسی طرح اگر ہم پاکستان میں کسی بھی شہر میں ہم نکلتے ہیں تو روڈوں پہ جو غریب یا ڈیلی ویجرز لوگ ہیں وہ سارے بے رزگار ہو گئے کیونکہ سارے رزگار ٹپ ہے اور وہ ہب کو بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں کرونا نے پوری دنیا کی جو معاشی قوتیں ہیں جو ایٹمی قوتیں ہیں ان کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے سٹے ہوم اینڈ سٹے سیف شکریہ